اچھا سنو سبسکرائب کرتے وقت نہ گھنٹی بجا دینا نوشکار دوستوں عام طور پر لوگ چاول کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں زیادہ تر لوگ بینا چاول کھائے ایک دن بھی نہیں رہ سکتے ہیں اگر آپ بھی ایسے لوگ میں شامل ہیں تو ترنت سترک ہو جائیے ریسرچ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روزانہ چاول کھانے والے لوگوں کے شریر کے لیے یہ جہریلا ہو سکتا ہے جائیے تر چاول کھانے والے بیکتی اپنے شریر میں آرسینک نام کے جہریلے پدارت کو بھیج رہے ہیں چنتہ کا بھی سر یہ ہے کہ چاول میں آرسینک جہر کی ماترہ اتنا جائیے ہوتی ہے کہ اسے آپ اندیکھا نہیں کر سکتے ہیں ریسرچ میں پتا چلا ہے کہ آرسینک کے شریر میں پہنچنے کے بعد یہ جہریلا رشائن کینسر، دل سمندھی بیماری، ڈائیبیٹیز اور کئی گمھر بیماریوں کو دعوت دیتا ہے مٹی میں پایا جاتا ہے آرسینک آرسینک مٹی میں پایا جانے والا رشائن ہے اس کا تھوڑا اثر مٹی سے اگنے والے کھانے کی چیزوں میں آ جاتا ہے حالانکہ اس کا اصطر بہت کم ہوتا ہے اسے صحت کو نقصان نہیں پہنچتا ہے لیکن چاول کی فصل میں پانی کا ادھیک استعمال ہوتا ہے پانی میں زیادہ تر سمیہ ڈوبے ہونے کے کارن چاول کی فصل مٹی میں گھلے آرسینک رشائن کو سوک لیتا ہے اس لیے ان فصلوں کی تلنا میں چاول میں دس سے بیس فیش دی زیادہ آرسینک رشائن پایا جاتا ہے زیادہ چاول کھانے سے ہو جائے گا کینسر آرسینک کے جہریلے رشائن سے آپ کو کتنا خطرہ ہوگا یہ بات اس بات پر نرور کرتا ہے کہ آپ ایک دین میں کتنا چاول کھاتے ہیں یدی آپ ہپٹے میں ایک یا دو بار چاول کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا حالانکہ چھوٹے بچوں کو چاول سے ہمیں ساتھ دور رکھنا چاہیے وہیں چاول کھانا بہت ہی لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ چاہے تو چاول سے آرسینک رشائن کو کم کر سکتے ہیں چاول کو زیادہ پانی میں ڈال کر پکاتے ہیں تو اس سے آرسینک رشائن کم ہو جاتا ہے دوستو جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد